پرون میسٹر بیشن کیا ہے؟ پرون میسٹر بیشن آسان زبان میں جو میری عادت ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے ویڈیو کی زبان کو آسان رکھتا ہوں اور ایک اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کے آخر تک بنے رہنے کی کوشش کیجئے کیونکہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور پوری ہی ویڈیو کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اس سبجٹ کو سمجھ پائیں ہیں نہیں پائیں ہیں اور اس کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے تو اس کو جاننے کے لیے آئیے شروع کرتے ہیں کہ پرون میسٹر بیشن کیا ہے؟ جیسے کہ نام سے پتہ لگ رہا ہے پرون میسٹر بیشن پرون میسٹر بیشن ہوتا ہے کہ جب آپ کا مو بستر کی طرف ہو اور آپ اپنے بیڈ پر لیٹ کر کسی تکیے سے پیلو سے بیڈ سے میٹرسے سے اپنے پینس کو رگڑتے ہیں اپنے پینس کو آپ پیلو کے ساتھ رگڑتے ہیں اب یہاں ہوتا کیا ہے؟ یہاں ہوتا کیا ہے؟ میرے پاس ملٹیپل پیشنٹس جاتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ڈوٹ صاحب ہم نے اس طرح سے میسٹر بیٹ کیا ہے تو میں ان کی حالت دیکھتا ہوں بیسیکلی کیا ہے کہ جب آپ اس طرح سے اپنے پینس کو رگڑ رہے ہوتے ہیں بستر پہ اور آندھے موہ پڑے ہیں آپ کا سارا کا سارا ویٹ آپ کے پینس کے اوپر آ جاتا ہے یعنی کہ یوں سمجھ کے چلیے کہ آپ کی پوری باڈی ہے اور ایک پینس کے اوپر آ گئی ہے آپ کا سارا ویٹ آپ کے پینس شافٹ پر آ جاتا ہے اور خاص کر پینس روٹ یہ جو نچلا حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر پریشر آ جاتا ہے اور اس پریشر کے ساتھ آپ رگڑتے ہیں اس پریشر کے ساتھ فرکشن دیتے ہیں آپ سٹروکس دیتے ہیں نیچے پڑے ہوئے تکیے پر یا بستر پر گدے پر کہیں اب کیا ہوتا ہے اب اس کی وجہ سے جو نقصان پہنچتا ہے اسے ایک میڈیکل ٹرم دی جاتی ہے جس کا نام ہے ٹرومیٹک میسٹر بیٹری سنڈروم ٹی ایم ایس ٹرومیٹک میسٹر بیٹری سنڈروم بسیکلی کیا ہوتا ہے میں اس سنڈروم کو بھی دو حصوں میں توڑتا ہوں کہ کیسے یہ نقصان پہنچاتا ہے پرون میسٹر بیشن سے دو طرح سے نقصان ہوتا ہے ایک نقصان جو فیزیکل نقصان ہے یعنی کہ جہاں شاریرک نقصان ہو رہا ہے آپ کے باڈی کے سٹرکچر کو نقصان پہنچ رہا ہے اور دوسرا ہے سائیکل لوجیکل نقصان سائیکل لوجیکل پرابلم دونوں کی دونوں اس سے کریٹ ہوتی ہیں جب آپ کے لنگ کے اوپر پریشر آ گیا اور خاص کر آپ کے پینس کے روٹ پر یہاں پہ قدرت نے بہت سینزٹیو کچھ نروس سٹرکچر بچھایا ہے نسوں کا ایک جال بچھایا ہے جو مدد کرتا ہے آپ کے لنگ میں تناؤ لانے کے لیے بھی مدد کرتا ہے آپ کو سیکس میں مزا دینے کے لیے بھی اب سوچئے جب لگاتار اس کے اوپر پریشر آ رہا ہے اور یہی چیز آپ مہینوں سالوں کرتے چلے جاتے ہیں آہستہ آہستہ آپ کی یہ نسیں کمزور ڈھیلی اور بیکار پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور سی پینس کے ساتھ ہی نہیں ہے آپ جسم کے کسی بھی حصے کا یوز اگر پریشر کے ساتھ کریں گے فر ایسیمپل آپ نے سنا ہوگا کہ بہت موٹے لوگوں کے گھٹنے خراب ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر سکسر کہا کرتے ہیں اورتھوپیٹک سرجن کہا کرتے ہیں آپ اپنا وزن کم نہیں کریں گا تو آپ کے گھٹنے ٹھیک نہیں ہوں گے کیوں؟ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو وزن ہوتا ہے جو آپ کی باڈی ویٹ ہوتا ہے وہ آپ کے نیز پر آ جاتا ہے تو آپ کے گھٹنوں کے بیچ کا جو اسپیس ہے وہ خراب ہونے لگتا ہے اسی طرح سے جب آپ کے لنگ کا پریشر آپ کی پوری باڈی کا پریشر آپ کے لنگ پر آ گیا آپ کے پینس پر آ گیا آزائی تناسل پر آ گیا تو اب یہ اندر کے سارے سٹرکچر کمزور پڑنا شکر ہو جاتے ہیں تو یہ فیزیکل لاؤس ہو رہا ہے یہ آپ کے انگ کو نقصان پہنچ رہا ہے اب اس سے کیا ہوگا؟ کہ چونکہ آپ کے پینس کو عادت پڑ گئی ہے اسی پریشر کی اتنی ہی طاقت کی اتنی ہی فرکشن کی اتنی ہی رگڑ کی اتنی ہی سنسٹیویٹی کی تو اب آپ کے لئے ویجائنہ بیکار ہو جائے گی یعنی کہ اگر آپ ویجائنہ میں انٹر کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہاں آپ کو وہ سنسیشن ملے گی ہی نہیں کیونکہ آپ نے عادت ڈال لی تھی اس سے بہت زیادہ سنسٹیویٹی کی اس سے بہت زیادہ فرکشن کی اس سے بہت زیادہ پریشر کی تو اب آپ کی ویجائنہ جب آپ ویجائنل انٹری کریں گے ویجائنل سیکس کرنے آپ چاہیں گے تو وہاں آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا نتیجہ کہ اب آپ کی لیبیڈو کمزور ہوگی آپ کی ڈیزائر کمزور ہوگی آپ کو سیکس میں مزہ کمزور ہونے لگے گا اس کے نتیجے میں آپ کا ایریکشن خراب ہونے لگے گا آپ کا تناؤ خراب ہونے لگے گا اور کچھ وقت کے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ مجھے مزہ آ ہی نہیں رہا ہے تو آہستہ آہستہ آپ کا ویجائنہ یونی والے سیکس سے انٹریسٹ ہی ختم ہو جائے گا جی انٹریسٹ ہی ختم ہونے لگتا ہے اب آہستہ آہستہ آپ پوری طرح سے انکیپیبل ہوتے چلے جاتے ہیں کسی ایک اپنی وائف کے ساتھ سیکس کرنے میں آنے والے وقت میں اگر آپ اس ایکٹیویٹی کو لگتار کر رہے ہیں تو دوسری پرابلم جو جنریٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سائیکلوجیکل اب کیا ہوتا ہے سنیئے سائیکلوجیکل پرابلم کیسے ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے اب آپ کے لنک کو عادت ہے اسی پریشر کی اب آپ کی شادی ہو گئی یا آپ کے ساتھ آپ کا پارٹنر ہے آپ سیکس کرنا چاہ رہے ہیں پر سیکس نہیں کر پا رہے ہیں کیوں کیونکہ سینسٹیویٹی کی عادت تو وہ ہے اس سینسیشن کی عادت ہے اس پریشر کی عادت ہے ویجائنہ میں سیکس ہو نہیں پا رہا ہے نتیجہ اب آپ کو ایک وری گریئٹ ہوتی ہے ایک ٹینشن جنریٹ ہوتی ہے کہ میں شاید سیکس کے قابل نہیں رہا اب اس سے کیا ہوتا ہے سائیکلوجیکل سمٹمز آنے شروع ہوتے ہیں اور آہستہ 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 اب سائیکلوجیکل اور جسے کہتا ہے نا کہ منٹل ڈس آرڈر کے بھی شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں نتیجہ کیا نکلا آپ کا شریر بھی آپ کا من بھی دونوں کمزور جب دونوں کمزور ہو گئے تو اب سیکس کہاں سے آئے گا اب اچھا سیکس نہیں آئے گا یہ ہے پرون میسٹر بیشن کرنے کا نقصان ہم نے بہت لڑکے دیکھے ہیں بہت ایسے میل کینڈیڈریس دیکھے ہیں کہ جو پرون میسٹر بیشن کر کے کافی زیادہ پریشان ہو گیا اور ان کو کافی کچھ جھیلنا پڑ رہا ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس سے جلدی سے جلدی بچنے کی کوشش کیجئے جلدی سے جلدی بچنے کی کوشش کیجئے ایک بات اور بتاتا ہوں یہاں وہ امپارٹنٹ کہ صرف پرون میسٹر بیشن لڑکے ہی نہیں کرتے کچھ کیسز میں یہ عورتوں میں اور لڑکوں میں بھی پائے جاتا ہے تو ہمارا ٹاپک آج جو عورتوں والا نہیں ہے نقصان ان کو بھی کافی پہنچتا ہے اس سے لیکن یہاں ٹاپک چونکہ مردو والا تھا تو میں اسی کو ایڈریس کر رہا ہوں اب جانئے کہ اس سے بچا کیسے جائے تو دیکھئے کسی بھی بیماری سے کسی بھی اس طرح کی عادت سے بچنے کا ایک طریقہ جو سب سے پہلے ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہاں یہ برا ہے مجھے اس سے بچنا ہے جب تک دل کے اندر یہ بات نہیں بیٹھے گی کہ آپ ایک غلط ایکٹیوٹی کا شکار ہو گئے ہیں ایک گندی عادت کا شکار ہو گئے ہیں آپ کو اسے چھوڑنا ہے تب تک آپ اسے نہیں چھوڑ سکتے تو میسٹر بیشن سے بچئے ایسے ماحول سے بچئے ایسی جگہ سے بچئے کہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں اس روم میں ہوں گا اس بیڈ پر ہو جاؤں گا یا اکیلے میں ہوں گا تنہائی میں ہوں گا تو مجھے میسٹر بیشن کرنے کا دل کرے گا ایسی جگہ سے بچئے پورنوگرافی کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے پورنوگرافی سے بچئے اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسے آپ جب چھوڑیں گے چھوڑنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے چھوڑنے کے بعد سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اگر ممکن ہو تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مل لیں وہ یہ دیکھے کہ آپ کو کتنی انجری ہوئی ہے اور اس کا کیا صحیح طریقہ ہے بچ جانے کا یا اس کو ریکور کرنے کا لیکن اگر آپ ابھی نہیں مل پا رہے ہیں تب تک کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی بھی ایکسٹرا ورجن کوکنٹ آئل ہو چاہے ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ہو اس سے آپ اپنے پینس کی مساج کریں گے بہت ہلکے ہاتھ سے بہت ہلکے ہاتھ سے آپ مساج کریں گے ایک بہت امپورٹنٹ چیز سکھاروں پلی سیکھئے ہلکے ہاتھ سے اسے مساج کریں گے مساج کر کے دو منٹ آپ چھوڑ دیں گے اب آپ تھوڑا پانی گرم کر کے اتنا گرم ہونا چاہیے پانی کے اگر آپ اسے اپنے پینس پر لگائیں تو اس کے جلے نہ اتنا گرم پانی کر کے آپ اس کے اندر کارٹن کو ڈبوئیں گے کارٹن کو ڈبو کر اس کو نچوڑ دیں گے اسی کے اندر اور اس گرم کارٹن سے اپنے لنگ کی سکھائی کریں گے سلو سلو ایسے ہلکے 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 آئل لگا ہوا ہے اوپر اب آپ سکھائی کر رہے ہیں ہلکے 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 یہ دن میں ایک بار کرنا ہے پر یاد رکھیے ہر چیز ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی میں یہ بتا رہا ہوں کہ عام طور سے یہ فائدہ کرتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے کوالیفائیڈ سیکسولوجس سے ملیں کوالیفائیڈ سیکسولوجس آپ کو بتائے گا کہ آپ کے لیے بیس سلوشن اب کیا ہے اس سے نکلنے کا لیکن جب تک آپ نہیں مل رہے تب تک یہ کیا جا سکتا ہے تو پانی اتنا گرم نہ ہو کہ آپ کے سکن جلے اس کا دھیان رکھیے گا اور اس کو سمجھ ہی ہے اس بات کو کہ یہ میسٹر بیشن آپ کے لیے کتنی نقصان دے ہے خاص کر یہ طریقہ امید ہے بات سمجھ آئی ہوگی اور میں چلتے چلتے ایک بات آپ سے اور کہوں گا کہ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہوتی ہیں یہ جو انفارمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے اس کا مقصد ایک جنرل انفارمیشن ہے یہ کوئی کمپلیٹ ڈائیگنوسس یا آپ کی بیماری کے بارے میں یا اس پرابلم کے بارے میں کمپلیٹ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہاں آکے ساری بات ختم ہو گئی نہیں ہر کیس کی ضرورت الگ ہوتی ہے ہر کیس الگ ہوتا ہے ہر پیشنٹ کی ضرورت الگ ہوتی ہے تو یاد رکھئے ڈاکٹر سے ملنا ہمیشہ فائدہ مند ہوتا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں یہ کوئی ٹیبو نہیں ہے سیکسولوجس سے ملنا کوئی عجیب بات نہیں ہے جس طرح جسم کے اور حصوں میں کوئی بیماری ہو سکتی ہے اسی طرح سیکس کی بھی بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے ملنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے آپ ملئے یہ لوگ آپ کے لئے محنت کر رہے ہیں آپ کو اچھے سے اچھے ٹریٹمنٹ اور صحیح سے صحیح انفارمیشن پہنچانے کی انتک کوشش کر رہے ہیں تو ڈریئے نہیں اگر آپ اس کا شکار ہو چکے ہیں اور پریشانی آگئی ہے تو اب بھی گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے آج میڈیکل سائنس وہاں پہنچ گئی ہے کہ جہاں تقریبا تقریبا سیکس کی ساری بیماریاں ٹھیک کر لی جاتی ہیں یونانی آرہ ویڈک سسٹم نے اس میں بہت ترقی کی ہے اور بہت کامیاب علاج آج بھی موجود ہے تو پلیز ڈاکٹر سے ملیے وہ آپ کی مدد کریں گے تینکیو ویری مچ